ایک دن پریت آتما چندرکا پریت آتماوں کی سردار سے ملنے ایک محلہ کے روپ میں جا رہی تھی راستے میں ایک جادوگر سامپ کو پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا اسے دیکھ کر چندرکا نے پوچھا یہ کیا کر رہی ہو؟ تم اس سامپ کو پکڑنے کی کوشش کیوں کر رہے ہو؟ اے لڑکی جب چاپ یہاں سے چلی جا مجھے غصہ مت دلا اگر مجھے غصہ آ گیا تو میں تیرے ساتھ کیا کروں گا مجھے نہیں پتا چندرکا ناراض ہو گئی اور پریت آتما میں بدل گئی کیوں بھائی کیا تمہیں سمجھ نہیں آ رہا؟ تم اس معصوم ساپ کو پکڑ کر پھر اسے ستاؤ گے یہی ارادہ ہے نا تمہارا؟ اب تم دیکھو میں کیا کرتی ہوں؟ اس بیچ موقع پا کر ساپ وہاں سے چلا گیا ایک پریت آتما؟ ارے 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 میں تو در گیا کیا میں تم کو ایک ساپ پکڑنے والا دیکھتا ہوں؟ میں ایک جادوگر ہوں میں کئی سالوں سے اس طرح کے ساپ کو پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا آج ملا تو تمہاری وجہ سے بھاگ گیا تم نے میری ساری کوشش ایک پل میں برباد کر دی تم کو اپنے کیے کو بھگتنا ہوگا اتنا کہتے ہوئے اس نے چندرکا کو ایک ساپ میں بدل دیا اب سے ایک منش کا سر اور ساپ کے شریر کے ساتھ گھومو اور وہ وہاں سے چلا گیا ساپ میں تبدیل ہو گئی چندرکا اوہ نہیں جادوگر نے مجھے ساپ میں بدل دیا اب میں کیا کروں؟ وہ پریتاتماؤں کے سردار کے پاس گئی پر وہاں کوئی نہیں تھا اوہ کہاں چلے گئے سب کچھ دیر انتظار کر کے چندرکا اپنے گھر چلی گئی اسے دیکھ کر اوہ نہیں چندرکا تمہارا یہ روپ کیا ہوا؟ روتے ہوئے چندرکا نے ساری بات کہی اس بیچ وہاں شیکھر آ گیا اور چندرکا کے روپ کو دیکھ کر چاک گیا چندرکا کیا ہوا؟ تب چندرکا نے شیکھر کو سب کچھ بتایا اور سبحکنے لگی چندرکا فکر مت کرو میں ابھی جا کر پریتاتماؤں کے سردار کو لاتا ہوں اتنا کہتے ہوئے شیکھر پریتاتماؤں کے سردار کی تلاش میں نکل گیا تھوڑی دیر بعد شیکھر کو ہوں مل گئے پرنام سکھا رہے جب چندرکا آپ سے ملنے آ رہی تھی تو راستے میں ایک جادوکر نے اسے ساپ میں بدل دیا پھر اس نے سب کچھ بتایا میں اس میں کچھ نہیں کر سکتا شیکھر میری شکتیاں اس ابھی شاپ کو دور نہیں کر پائیں گی اوہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے چندہ مت کرو شیکھر ہمارے ساتھ یوراج ہے نا وہ اپنی جادوی شکتیوں سے ضرور کچھ کر لے گا پھر یوراج کو ترند بلانا ہوگا ہاں لیکن یوراج اپنی ماں کے ساتھ رہ رہا ہے ہاں مجھے یاد ہے چلیے ہم یوراج کے پاس چلتے ہیں تم کو آنے کی ضرورت نہیں شیکھر میں اکیلا ہی جا کر لے آتا ہوں پریتاتماؤں کا سردار وہاں سے اڑھ کر یوراج کے پاس گیا اور یوراج سے سب کچھ کہا یہ کون جادوگر ہے ایک بار پکڑ میں آ گیا تو زندہ نہیں چھوڑوں گا ہم اس کا کیا کریں گے اس کے بارے میں ہی بعد میں سوچیں گے پہلے ہمیں چندرکا کو ساپ کے روپ سے چھٹکارہ دلانا ہے کیول تم ہی یہ کر سکتے ہو ترند ہیوے دونوں چندرکا کے پاس گئے تب یوراج نے اپنی شکتیوں کا اپیوگ کر کے اسے اصل روپ میں لانے کی کوشش کی لیکن وہ ناکامیاب رہا کیا ہوا میری شکتیاں کام کیوں نہیں کر رہی کیا ہوا یوراج میری شکتیاں کام نہیں کر رہی چچا اوہ نہیں اب ہم ہی کیا کرنا چاہیے کیا چندرکا کو اس روپ میں ہمیشہ رہنا ہوگا چنتا مت کرو میں اس جادوگر کو ڈھونڈوں گا اور اسے یہاں لاؤں گا پھر اسے صحیح سبق سکھاؤں گا آپ بھی میرے ساتھ چلیے چچا اتنا کہتے ہوئے یوراج اپنے ساتھ پریتاتماؤں کے سردار کو لے گیا پھر دونوں نے جادوگر کی کھوچ شروع کی مجھ پر ہر وقت مسئیبتیں کیوں پڑتی رہتی ہیں میں ہمیشہ بھلا کرنے کی سوچتی ہوں لیکن خود ہی پریشانیوں میں پڑ جاتی ہوں تب ہی ایک کے بعد ایک اتنی پریشانیوں سے مجھے اور میرے پریوار کو جوجنا پڑ رہا ہے چندرکا بہت دکھی ہوئی یوراج اور پریتاتماؤں کا سردار جادوگر کی کھوچ کر رہے تھے کیا وہ اس جادوگر کو ڈھونڈ پائیں اگر وہ اسے کھوچ لاتے ہیں تو یوراج کیا کرے گا چندرکا کو اس ساپ کے روپ سے چھٹکارہ ملے گا یا نہیں اگلے بھاگ میں دیکھئے